ہمارے پاس دسکاشن کے لیے بہت سنسٹیف بھی ہے بہت ایک میجر جو کہلیں ایشو بھی ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جس کو ختم کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے سکولوں میں منشیات کا استعمال اب آپ کا جو دور آرہا ہے یا جو جنریشن ہے وہاں یا سکول کی بات کیجئے وہاں منشیات کا استعمال بہت زیادہ کومن ہوتا چلا جا رہا ہے جو پہلے ایک بڑی جو سمدے مایوب یا بہت عجیب سی بات تصور کی جاتی تھی اب وہ اس طرح کومن ہو چکی ہے کہ وہ ایک نورمل سی بات سمدی جاتی ہے لیکن اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جانا چاہیے گورنمنٹ سٹیٹ کیا کر رہی ہے کس طرح کے اقدامات لیے جانے چاہیے اس پر ہم بات کریں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید جلتہ کار سے جو کہ انسیدادے منشیات مہین کے کنچالکن تھے اور اس کے ساتھ ہمارے ڈیپورٹر ہیں میں آتف پرویش جو ایڈوکیشن کو دیکھتے ہیں ویلکم تو تشو بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کا آتف سب سے پہرے تو یہ آپ ہی کی خبر ہے میں آپ ہی سے جاننا چاہوں گی کہ سکولوں میں منشیات کا استعمال روکنے کے لیے میں ایک پہ سکول ایڈوکیشن نے حکمت تعملی بنائی ہے یہ کیا حکمت تعملی اس حکمت تعملی اس حکمت تعملی کے لیے دیر آئے درست آئے اور عدالتی حکامات کے بعد جو میں ایک منشیات کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے تو کل ایک اجلاس ہوا جس میں ہیڈی سکولوں کے جو نمائندگان سے ان کو بلایا گیا اور جو ایک متعملی بنائی گی جو اس میں ان کو بھی جو ہے سٹیکولڈرز کو بھی شامل کیا گیا پہلی دفعہ جو ہے تو اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ اب جو سکول ہیں ان کے ایڈ گیڈ کا جو علاقہ ہے اس میں پانچ سو نیٹر کے ریڈیس میں جو کوئی بھی پانچ سیگرٹ دکان جو ہے نا اس کے پر پر بندی ہوگی تو یہ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ زلحی حکومت کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اب یہ کتنا جو ہے ممکن ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ علاقوں میں اتنی دکانیں دکانیں تو چھوٹی چھوٹے آپ کو ہر جگہ ملتے ہیں جہاں پر سگرٹ اور پان اور گھٹکہ اس طرح کے منشیات ہیں یہ بہت آسانی سے مل جاتے ہیں دوسرا جو انہوں نے اہم اقنام اور حکمت کے انہوں نے ادایات جاری کیا وہ یہ ہیں کہ اب پرائیوٹ سکولوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے تیورن اور اس کے ساتھ بلڈ ٹیسٹ کروائیں کہ پتہ لگے کہ کون سے بچے جو منشیات کر رہے ہیں اور کس قسم کی کر رہے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں تو اب یہ ایک ہدایات دو طرح کی جو ہدایات ہیں ایک جو دکانداروں کے خلاف ہے اور دوسرا جو ہے ٹیسٹ کرنے اب یہ ٹیسٹ کرنا یہ بہت ہی مشکل کام نظر آتا ہے کیونکہ ہر بچے کا ٹیسٹ کرنا اور یہ کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ سکول اپنے طور پر یہ ٹیسٹ کریں گے تو اب یہ پرائیوٹ سکول جو بڑے بڑے ہیں وہ پہلے ہی کچھ جو بھی گورنمنٹ کی ط ہی کچھ جو بڑے ہیں تو اب اس پر بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ بلڈ ٹیسٹ اور یونٹ ٹیسٹ کروائے ہیں اور پتہ لگے کہ کتنے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ صرف فوکل پرسن جو ہیں وہ رکھ دیا گیا تھے اور ان کو بھی کوئی نہ کام کرنے دیا گیا ہے جا رہا تھا یہ پچھلی گورنمنٹ میں شروع کیا گیا تھا نونلی کی گورنمنٹ پر اکا گیا تھا کہ جو باون ہزار سکول ہیں وہاں پر باون ہزار فوکل پرسن رکھے جائیں گے جو بچوں کی گائیڈنس کریں گے ان کو آویر کریں گے لیکن کوئی اس حوالے سے عملی اقدام نہیں ہوا اور یہ ظلفکار صاحب بھی بیٹھے ہیں ان کے کہنے پر اور انہوں نے ہائی لائٹ کیا تو پھر جو ہے چیزوں کو بڑھایا گیا لیکن جیسے یہ گورنمنٹ آئی انہوں نے بلکل بھی نہیں روک دیا اس کو وہ فوکل پرسن بھی ڈیڈ ہو گیا لیکن جب پھر عدالت نے ایکشن لیا اور عدالت نے نوٹس کیا اور پھر سکول ایجوکیشن اور اس قومت کو بھی خیال آیا کہ اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک سویر مسئلہ ہے تو کل کے روز یہ دو میٹنگز ہوئی ہیں ایک جو ہے مراد راس نے کیا اور دوسری پر چیف سیکٹری کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ سیگرٹ اور پانچ بیچنے والی دکاندار ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا وہاں پر ان کی فروخت کو ببندی ہوگی اور دوسرا جو ہے بچوں کو ٹیسٹ کروایا جائیں گے صحیح زلفقار صاحب یہ آپ سے ملزانہ چاہوں گی ٹیسٹ کروانے سے بچوں کا جو ایک یہ ریڈیس میں پانچ سو میٹر کے ریڈیس میں اس طرح کی دکانیں نہیں ہوں گی کیا اسے منشیات کا جو استعمال ہے وہ روکا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ جی پہلے بھی ہم نے آپ کی وساست سے بہت سی چیزوں کو ہائلائٹ کیا اور ابھی آتف جو گزتگو کر رہے تھے کل میٹنگ ہوئی ہے میں اس کے دو تین پوائنٹ ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے ہماری ریکویسٹ پہ گیارہ ہزار فاکل پرسن مقرر کی ہے درگز کے بارے میں پہلی مرتبہ جس میں دس ہزار سکولوں کے سینئر ہیڈ ماسٹر سے ففٹی ٹو یونیورسٹی تھی اور آٹھ سوہوں کے قریب کالجز تھے ان کو ہم نے پہلی سطح پہ ہم نے لاہور ڈویزن کے لوگوں کو ٹرین کیا پولش کیا ان کو درگز کے بارے میں انٹرنیشنل سٹینڈرمز کے بارے میں اگاہی دی کل جو ابھی ٹیسٹ کے بارے میں جو ہماری رپورٹ آئی ہے جو میں نے پرسوں پیش کی تھی اور سٹوری آتف نے بریک کی تھی کہ لاہور میں لاہور کے جو قریبی ایریاز ہیں ان میں جو اپر کلاس و میڈل کلاس کے سٹوڈنٹس میں ان میں اڈکشن بڑی تیزی سے بڑھا آئی سپر کلاس میں اور میڈل کلاس میں جو یہ نسوار اور یہ کیا کہتے ہیں دوسری چیزیں ہیں اب پہلی گورنمنٹ میں بھی یہ کمیٹیز بنی بہت ساری اس میں میں بھی شامل رہا اور تجویز سامنے آئی کہ جی رینڈملی ٹیسٹ کیا جائے تو میری ایک تجویز ہے اس پروگرام کی وساست سے کہ ٹیسٹ کو موخر کر دیا جائے صرف پیرنٹس سے ایک سیٹیف کر لیا جائے اگر آپ ٹیسٹ کا سسٹم شروع کریں گے تو ایک انارکی پھیل جائے گی ہر طرف یہ کیونکہ میری شروع سے کوشش رہی ہے کہ نیگٹیوٹی کو کم کی ہے جب پوزیٹیوٹی کو لے کے آئے جائے اگر میں اداروں کے نام بتا دوں کہ جہاں ڈرگ کا استعمال ہوتا ہے ہوسٹل میں فلان کرتے ہیں تو وہ ایک بنچال آ جائے گا اسی لاہور شہر میں بات کر رہا ہوں میں دور کی بات نہیں کرتا اور آپ کو یاد ہو کہ منسٹر جو سٹیٹ ہے انٹیریر انہوں نے بھی دو ویک پہلے کہ اتنا خطرناک بیان دیا تھا کہ اسلامباد کے جو انسٹیوشن ہے وہاں پہ پچھتر فیصد میل اینڈ فیمیل میں کرسٹلائز کا استعمال بہت زیادہ ہے تو سوال صرف یہ ہے ہم نیگٹیوٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں پوزیٹیوٹی کو آگے لینا چاہتے ہیں میں گورنمنٹ کا اس جو اتدام ہے اس کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دیر ہے درست آئے اور میں بات کرتے ہیں یہ بھی کہوں گا کہ جب مراد راہ صاحب اپوزیشن میں تھے تو اسی لاہور نیوز کے پروراموں میں میرے ساتھ بیٹھ کے یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ جناب آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ میرے علاقے میں آ کے کام کریں جب سے یہ تین چار مہینے ہو گئے ہیں میں نے کئی بار ان کو کانٹیکٹ کیا ملنے کے لیے انہوں نہیں اگر کل کی میٹنگ میں مجھے بلایا ہوتا تو میں بتاتا کہ جناب آپ اس سسٹم کے تحت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سموک اور ڈرگ فری کیمپس کا جو پرورام تھا وہ گورنمنٹ پنجاب نے ڈاک کیا ہے انہوں سارے سکولوں کو دو ویک پہلے ایک مراصلہ جاری کیا ہے کہ آپ سکولوں کو ڈرگ فری کیمپس ڈکلے کریں تو ایسی چیزیں ہم خود چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرا سوال وہی کا وہی ہے کہ کیا یہ جو معاملہ ہے کہ اس ریڈیس میں ہمیں کھوکھے یا پان یا سگرٹ کی دکانیں نہیں ملیں گی تو اس سے ہم سکول میں ڈرگز کنٹرول کر سکیں گے یا سگرٹ نوشی ہے جو بھی یا اگر ہم ٹیسٹ کروالیں گے جب تک آپ لوگوں کے ایڈوکیٹ نہیں کریں گے یا جب تک آپ اس چیز کو کابو نہیں پائیں گے ان کا فروغت پہ کابو نہیں پایا جائے گا تب تک گی منشیات کنٹرول دیکھیں پہلی گورنمنٹ میں بھی جب کپٹن اسمان تھے ڈی سیو لہور ہم نے ہی مل کے ایک کمپین چلائی تھی جس آر ریڈی قانون موجود ہے ہمارے ہم بدقسمتی یہ ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ قانون پہ عمل درامن نہیں ہوتا یہ اس وقت ہوتا دیکھیں چیف جسد نے سو موٹو لیا ہماری اسی کمپین پہ تعلیمی داروں میں جو لاہور میں میں بھی پیش ہوا اس میں جا کے اسلامباد اور ساری چیزوں کو ہائلٹ کیا اور آج دیکھیں کہ اگر چیف جسد سو موٹو لیتے ہیں تو سارا ایکشن ہوتا ہے قانون موجود ہے کہ سکول کے پرائمسز کے اندر ہنڈر میٹر کے جو یا ٹو ہنڈر میٹر کے اردگیر کوئی بھی دکان آپ کو سگرٹ نہیں سیل کر سکتی ہم نے سکولوں کے اندر سپاری پہ اس کے بعد انرجی ڈرنگز پہ پبندی لگوائی پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا محول کریئٹ ہو اور آوالی بات بالکل دروست ہے کہ اگر یہ کمپین دوبارہ شروع کرتے ہیں کیونکہ یہاں ہماری بدکسنتی ہے کہ بار بار چیزوں کو جب آپ آگے نہیں نہ بڑھائیں گے یہ مسئلہ ایک ایسا بڑا ہے میں کہتا ہوں چلیں جی تعلیمی داروں کو چھوڑ دیں سکولوں کو چھوڑ دیں یہ لاہور کے جو تیس مقام ابھی تو میں نے اپنی رپورٹ میں اکیس مقامات کا ذکر کیا ہے یہ تو تیس سے بھی زیادہ مجھے کل اتنے لوگوں کے فون آئے کہ شادبان کے پارک میں جا کے دیکھیں بند روڑ کے علاقے میں دیکھیں جہاں ہمارے گھر کے باہر اتنے انجیکشن ڈرگ یوزر بیٹھے ہیں خدا کے لیے انہی کو اٹھا کے آپ کسی جگہ پر پہنچا دیں دو پرونگ جیسے ہوگا ایک تو آپ کہہ رہی ہیں کہ دوسرا جو درگ لے رہے ہیں ان کو بھی تروکنے کی ضرورت ہے جو درگ فروخت کر رہے ہیں ان کو پکھرنے کی ضرورت ہے جیسے اب یہ پانسو ریڈیس کا جو کہا گیا پانسو میٹر کا ریڈیس جو ہے یہ میرا خیال ہے بہت بڑا ٹارڈٹ ہے اس کو اچیف کرنا میرا نہیں خیال کے ممکن ہے بہت نیا فیوچر میں اٹلیس پاسل بل جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اب اعلان کرتی ہے گورنمنٹ اس کو اپنے طور پر لیٹرن سپرٹ میں امپلیمنٹ کروانا ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اب جیسے یہ سردیوں کے چھٹیوں کے لئے توسیقی گئی تھی اس پر ابھیلدہ کامل درام بنی جا رضول فکای صاحب کوئی میسیز آپ دینا چاہے ہیں میں دوسرا میسی یہی دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ بہت گمبیر ہے میں خاص کر جو میرے یوتھ ہیں آنے والی جنریشن ہے جس پر ذیمہ داری ہیں تین دوست اور کم بز کم دو دوست کا انتہاب کرے اس سے زیادہ دوست نہ بنائیں اور کوشش کریں اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لئے دوسروں کی مدد کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی ہمیں اسائشیں اور کوششیں آئیں بہت شکریہ آپ کا ذل فکا صاحب بہت شکریہ عاطف آپ کا بھی عزیز صاحب یہ جو حکومت کی جانب سے ڈیفینیٹلی خیقفت عملی بنائی گئی ہے ڈرکس کے سنبال کے لئے سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی نو ڈاؤٹ ہے پر میرے خیال سے سب سے بڑھ کا رسپونسیبیلیٹی پیرنس کی ہے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو اس کی ملوث ہے کس طرح سے اس کی جو اس کی گیادرنگ ہے اس کا فرنس آنکل ہے وہ کیسا ہے اس پر نظر رکھنا پیرنس کی ذمہ داری ہے سٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائی یہ تو ہم بلکل ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم امید بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ پیرنس کیلئے بھی یہ ایک لمحہ فکری ہے کہ جس حساب سے ملوثیات کا استعمال سکولز میں بڑھا ہے یہ ایک واقعی خطرناک علامنگ سیچوئیشن ہے اور اس پر کابو پانے کے لیے ہر ایک کو اپنی افٹ کرنی ہے چاہے وہ سٹیٹ ہے چاہے وہ پیرنس ہے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمیں اور بھی میہمان جوائن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہے